بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہara محمد العرین شورہ اکرام میں اس جشن سجاد آپ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں سال میں مختلف مواقع بار مبارک بار کی رسم ہے شاہدین یا اور دیگر اقریبات میں تو کوئی اور مبارک باری کسی کو راس آئے یا نہ آئے لیکن جشنہ بلادت محصوم کو جو مبارک باری میرا اس لئے اس کو ملے خلوص اور ملے احترام سے قبول کرنا چاہیے اور بہتی جذباتی بلا سے مبارک باری کا احترام کرنا چاہیے میں تقریباً بیسوں سال سے مجھے آ رہے کہ ٹھیک نو دے میں یہ تقریب ختم کر دیتا ہوں اور اس کے حیات سے بارہ منٹ میرے پاس وقت ہے ہمارے شرائے اکرام نے ماشاءاللہ اختصار کو مزید مختصر کرنے کے لئے سبیقہ ذائب کیا اسے مجھے بھی صدوات ملتا ہے مجھے بھی صدوات ملتا ہے اکرم بیان کو نصر کرنا چاہیے ہمارے نیایتی عزیز جناب انسا تلاکوری نے دیدہ میں یہ اطلاعاتی کی یہ جشن ہے عزیزی کونسر کی طرف سے خدا وسلم دلکھے وزید اور انشاءاللہ آنے والا سال کا اور انشاءاللہ آنے والا سال سے اور ان کی جانب سے سلو جووی کا احتمال ہوگا اس جشن کے احتمال میں جہاں عزیزی کونسر کا حسدہ ہے وہاں مہدر انسر جلالدوری کی سلوی مشہور کا فلا تختہ ہے ان کے لئے دعا گوہوں کی فروردگار باپ تہلے وید علی مصرح ان کو تمام آدھات کو فریاد سے گھنے جائے میرے محترم صامیح عموماً کشہ کا تعلق تو آسمان سے ہے لیکن بہم اللہ اس وقت یہ فرش محفل آسمان میں مدھا بنا ہوا ہے جہاں شورا اور مدھاوں کی ایک کشہ سے گھنے ایک منظر ہمارے لئے یہ کتابلی کی نہیں ہے مگر وہ فرشتے جو آسمان سے آئے ہیں وہ اس وقت نے آئے تھی محسوس ہوئے کہ علیکشاہ میں والے اور اہلے بایت کے آشان جمع ہیں جو کورے جذباتیں ایملا کے ساتھ مدھا ایلے بایت کرنے ہیں اس لیکن فرشتوں کو مدھا ایلے بایت سننے میں جتنی دلچسپی ہے وہ میں سمجھتا ہوں رکو اور سنتے اور خیام سے زیادہ اور یہ بات پریشتے کی جانتے ہیں کہ خدا نے اسی مسلم کیلئے نہیں ہے سنتا بھی طلوائیا، رکو بھی طلوائیا تسپیوتا ہی لیو کو روکا اور تیم شاہاں کو خدمتی رسول کے اسے ان کی بیرامرکت بارک 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 مگر کہ کوئی آیت یا کوئی حسابی سے سکے نہیں پاک بارک 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 بہت ہی ہم حدیث کوالیتよろی anytime پاک کی تجلیم ٩ی PE اس وقت اپنے مقامی شرائے اکرام سے بہت مسادسے ہوا ان کے اکرام کو سن کے کیا کرنا فکروں کی وان اور سوچوں کی افتاد اور جو خیالات ہے اس بارگاہ ہمیں سنیں گے ہمارے پتن کے شرائے اکرام کے اسے اگر بہت سے لوگ سن رہے ہوتے پر دونی شرائے تو ان کی افکار آدیا پر انمان لرمہ ان کے لئے کی ضروری ہے آپ یقین پانے کے عجیب نازم فکری جسے آسانی سے فہمو ادراب کی گرفت میں ہی نہیں لیا جا سکتا چھے جائے کہ اسے اشار کے قادم میں پڑھونا مثلاً انقما کا قادمیہ آسان تو ہی اور کئی شورا اس کو لے آئے یا اسہ کا قادمیہ ظاہر ہے کہ اسہ کا قادمیہ اور ظاہر ہے کہ وہ حضراتِ معصومین جنہ کا اسہ سے کوئی طاقہ ہو اس لئے کہ جہاں ہمیشہ جوانی ہی جوانی ہو وہ حصہ کو پیری میں کوئی ضرورت ہوگی نہ اہلِ بیعت کے لئے نہ مرض ہے نہ پڑھاپا ہے نہ کمزوری ہے اس لئے کہ پڑھاپا بھی عیب ہے کمزوری بھی عیب ہے اور اس قائدے کی بیماریاں بھی عیب ہے اہلِ بیعت کہتے ہی اسے ہیں جو ہر عیب اور ہر کمزور پڑھا 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 یا اللہ ایک لئے ہمارے آخری رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسہ تھا مگر وہ اسہ بس اسہ تھا وہ تک تبرکن بہت ساری چیزیں چلی آئی تھی ہیں وراست کے طور پر انبیاء کی مرسلین تھی جیسے سلیمان کی اہمون جی آتے آتے حضرت علی کا تک آئی تھی تو سائر میں سائر کو دے دیا تھا ورمانِ زکاة جس کے لئے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت ملک پچھپن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علیہ السلام بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیونکہ بیڈاڈ ہے؟ نسانی ڈسلیم حضرت عیسیٰ سے ہے حضرت عیسیٰ کے بعد مختلف و حسیلہ کی جانیے آیا ہمارے مولادی تک حضرت عمدالیب تک آیا دو متلیب تک آیا مانچ میں تک آیا حضرت عیسیٰ کو ملا کرمام عسن کو ملا کرمام عسایب کو ملا وگر آپ بھی تاریخ اہمہ ہوتا کے دیکھیں ہمارے اہمہ مانسومین نے کبھی ابوجت کا وہ وراثتی عصا استعمام نہیں کیا ہے اور بس ایک روایت ہے وہ روایت صحیح ہے کہ صرف ہمارے چھتے امام حضرت امام جانوہ صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بانتا ہے لیکن تجھے فضائر کے قبط نہیں ہے لیکن اتنا تو وقت ہے کہ آپ سے بلند آباز سے صلات امام کی گزاری شروع حضرت ہے شبیہ خوزب کی تو جواب نے مہترم مولا امام سامید حضرت ہے ہمارے بارہ اماموں میں سب سے زیادہ عمر ہمارے اوچھکے امام کرنی، بہن سٹھ سٹھ ہے نا تو اب حضرت ہے تو اکو بنظر بہنگ خوادگ گزار ہوگا مولا آپ حضرت ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ حضرت ہے میرے جب رسول اللہ کا عصا اسے اس میں اسے میں برکت کے لیے لیا یہ تبرک ہے میرے جد کا جسے میں تبرک کر لے کے چل رہا ہوں تو یہ سنہ تھا کہ ابن حریفہ آگے رہے اور عصا کو لے کے چھونا چاہا جب عصا کو لے کے چھونا چاہا تو عصا کو ظاہنے آئے گئے لنا میرے جدے امام میں بایا ابن حریفہ کی طرف اور یہ کہا کہ یہ بے جان عصا کیا چھونا ہے اسے چھوڑ جس میں رسول اللہ کا چھوڑ کر لیا عصا کیا چھوڑ کر لیا انہوں کو بوسائے اسے میں رسول اللہ کا خون بھوڑا ہے تو بس یہ امام سجاد علیہ السلام کی براہتب کا جسر ہے اور یہ نامی نامی جب کوئی دیتا ہے اور یہ ہماری سماتوں میں رسولتا ہے یہ نام تو پھر اس نام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں حد قریب، بیوری، توپ، سجدہ، زندان، عبادت یہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن بطور خاص کا ایسر صاحب نے بھی جو بچھا دیا اس میں سجدے کی کا ذکر ہے خدا کی قسم ایسا صاحب تاریخِ آدم و عالم میں اور کائناتِ حسد و عبود ہے کوئی نہیں گزرا ہے سوائے سجدہ علیہ السلام کے جس نے حجومِ مسائب میں شامِ غیبہ میں سجدے میں سر رکھتا تو پھر پوری رات سجدے میں گزار دی اور یہ شکر کا سجدہ تھا وہاں یہ بھی سجدہ پھر رہے ہیں پوری رات سجدے میں گزار دی اور شکرہ دی اللہ 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 اسی لیے پروفیسر عدد علیہ السلام کے بارینٹ عدد علیہ السلام صاحب تابہ سرانے کو اچھا شکر کہا تھا میں کہوں کہ میں فیل کا مسرہ تھا کہ ہاتھ میں ساری خدای قومِ زندیر ہے اور مسرہ ہے تو انہوں نے بہت اچھا کہا تھا کہ کھرولا کے بعد دی تُو سیدے سجاد ہے دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا دی آپ سوچائیں کہ اتنے مسائب وہ آلام کے بعد بھی شکر کا سجدہ ہے اور مولا سجدہ نے اس سلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نماز کے آخری سجدے کو طول دینا چاہیئے مگر یہ بھی تو اشار پونا دیں کہ آخری سجدے کو طول کیوں دیا جاتا ہے مولا کی جو مجھا بیان کروائی ہے وہ انتہائی ایمان اقوز ہے کار نماز کے آخری سجدے کو اس لیے بھول دو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہی تمہاری سجدہ کی آخری سجدہ ہے دیکھیں آپ ملیدہ بروایر ایوڈی کر سائنس بھی جو پیش کر چکی ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو ارکان نماز ہے یا کوئی بھی عبادت ہے اس کا اللہ مطاع نہیں ہے نہ ہمارے بکنے کا اللہ مطاع نہ ہمارے سنتوں کا اللہ مطاع نہ ہمارے بضوح کا اللہ مطاع یہ ساری چیزیں انسانی صحت کو برقرار بکھنے کے لیے ہیں ہاتھ رہے ہیں کہ یہ تو بضوح ہوتا ہے اس پہ تو میڈیکل ہاتھ اٹیس کی وقت سے اقصاب نے آئی ہے کہ ہاتھ کرنے سے پہت ہو کتنا سمیٹلائزر کیا ہے اس وقت ہے نا اور ہمارے ہاتھ شریعت میں یہ ہے کہ بضوح کرو تو دولوں ہاتھ ہو نہ تمہیں پانی کالنا، دلنی کرنا یہ سب کیا ہے کہ جو جراسیوں میں ہوتے ہیں وہ بضوح کے ذریعے خاری ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا قیام ہے اس کے لیے جو ریسرچینی میرے پاس وہ ریسرچ مکنوبی شکل میں مہجوز ہے میں بہت سارے جو رسالیں جو جرمنی کے سفر سے یا انگلینٹ کے سفر سے لے گیا ہے اور سب سارے مہجوز ہیں اس میں میرے کر ریسرچ موجودا ہے اور میں انسانوں کا بہت شاہدہ ہوں اور کسی لیے بہت نمج گیا لیکن بس آخری ایک لفظ کہ کیا کہنا سجدوں کی افادیت تھا اللہ نے دو سجدے واجب کیے ہیں دو سجدے، رکو ہے سجدے دو ہیں سجدہ ہمارے دماغ کی صحت جدامی میں دیکھئے ہر چیز کی واجب لگ ہوئی ہے تاکہ واجب ہو تو وہ درست رہے دماغ کی بھی واجب لگ ہوئی ہے واجب دماغ کی نہ قیام کی صورت ممکن چھوکو گے تو خون آئے گا دماغ کا جو دماغ کا خون آئے گا تو دماغ کی واجب ہوگی اور چونکہ دماغ اتنا نازوک ہے کہ ایک مرتبہ میں دماغ کی واجب میں بھٹائی نہیں ہوگی ایک مرتبہ سندھے میں جاؤ جو دماغ کی حانی معشرو ہو کی متو فر سندھے میں جاؤ داکہ مقمل معشرو ہو اپن دماغ کی طورت سیحة بھکا موسیقی 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 جنگا تانوی سمیشن 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 تانوی سمیشن